اہل سلیت تاغب پیرا پار اصحاب خصور نجم ہے اور ناؤں ہے اترت رسول اللہ کی ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور ينفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودین الحق يرسله صلى الله تبارک وتعالى عليه وعلى آله وصحبه ادمعين وبارک وسلم ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العلي العظيم فبلغنا رسوله النبي الكريم الامین المكین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكلين والآمنين والمقمنين والموقنين والمذعنين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العافية الابدان وشفائها وطب القلوب ودوائها ونور الاسخار وغیائها وآله وصحبه الكرام وابنه الكریم الغوث العظم الابقم الهمامی وحزبه وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکا يا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکا يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکا يا نبی اللہ وغیائلیقا وصحبیقا يا رسول اللہ حولت اعظم بمنی بسرساما مددے قبل اے دی مددے قعب اے دی مددے انتظار کرم تست منع نیرہ اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مددے یہ محفل نعت بہت مبارک و مسعود اور انشاءاللہ تبارک و تعالی سرکار مدینہ جناب احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول اور ان کے خدا برطر کی بارگاہ میں مقبول اور یہ ہمارا یہاں پر حاضر ہونا اور نات سننا اور نات پڑھنا اور منظوم اور منصور نظرانہ عقیدت پیش کرنا اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمارے لئے توشہ آخرت بنائے ذریعہ مقبرت بنائے ہمارے لئے اور ہماری اولاد کے لئے اور ہمارے تمام متعلقین کے لئے فلاح و نجاح و صلاح کا ذریعہ بنائے یہ محفل نات سیدنا سرکار حجت الاسلام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ یومِ وصال کی یادگار میں منعقل کی جئی ہے یہ بھی ہم لوگوں کا ایک عجیب طرز محبت ہے کہ ہم لوگ اپنی ہر محفل کا آغاز اور انجام ذکر پاک مصطفی صلو اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم آفر کرتے ہیں پر کیوں نہ کریں کہ وہ حضور سرورِ عالم صلو اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کتابِ کون کا عنوان ہے اور سب کی ابتداء اور سب کی انتہا سب کی ابتداء انہی سے ہے سب کا مبدع وہی ہے سب کی انتہا انیتا ہے سب کا منتہا وہی ہے سیدنا سرکارِ حجت الاسلام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یہ محفل بھی اسی لیے محفلِ نعت میں بدل گئی اور کیوں نہ بدلے کہ سیدنا سرکارِ حجت الاسلام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنے والدِ ماجد کی طرح اپنی ساری زندگی ذکرِ پاکِ مصطفیٰ میں نعتِ پاکِ مصطفیٰ میں صرف کر دی تو بلکل مناسب ہے کہ ان کی یاد کے ساتھ یادِ مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی عنہ و سلمہ ایسی بندی ہوئی ہے کہ جیسی وہ یادِ مصطفیٰ میں فانی تھے اور یادِ مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی عنہ و سلمہ میں نامِ پاکِ مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی عنہ و سلمہ پر نر مٹے تھے تو ان کی یہ محفل بھی جو ہے اس پر رنگِ نعت ایسا غالب ہو گیا کہ عاشق کے ذکر کو مغمور کر لیا عاشق کے ذکر کو مستور کر لیا اور عاشق کے ذکر کو جو ہے فنا کر دیا اللہم صلح على سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و قریبنا و مولانا محمد معنی لجود والکرم و آلہی و صحبہ و بارک و سلم سیدنا سرکار حجت الاسلام رضی اللہ و تعالی عنہ آج ہم میں نہیں ہیں اور جو بھی یہاں آیا ہے اس کے لئے اعلان عام ہے کہ جو یہاں آیا ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گا ایک دن اس کو جانا ہے اور ہر آنے والے کو ہر پیدا ہونے والے کو ہر زندہ کو ایک دن موت کا مزا چکنا ہے قرآن کریم کا اشار ہے کل نفس انداریقت الموت ہر جان موت کا مزا چکنے والی ہے لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی کا قرم ہے کہ سیدنا سرکار عبد قرار جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عین الحیات بنایا ہے سرکشمہ حیات بنایا ہے اور ان کے سبب سے اور ان کے تخیر میں ان سے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر زندگی والے کو زندگی عطا فرمائی ہے تو اس رنگ کے ساتھ زندگی عطا فرمائی ہے کہ ہمیشہ کے لیے زندہ میں نہیں کہتا ہوں اللہ اکبر ایک عالم نبیل فاضل جلیل ہمارے اصلاف میں سے ایک عالم جلیل جلیل القدر یہ فرماتے ہیں انما خلقتم للابد اے لوگو تم ہمیشہ کے لیے پہ یہ بھی قرآن کریم دیکھئے کہ جہاں یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہر متنفس کو موت کا مزا چکھنا ہے ہر جان کو موت کا مزا چکھنا ہے بعین ہی اسی اعلان میں جہاں وہ موت کا پتا دے رہا ہے وہیں وہیں یہ آیت کریمہ جو ہے اس نفس کی حیات کا اور اس نفس کی بعد موت زندگی کا پتا بھی دے رہی ہے موت ہمارے نزدیک عمر بجودی ہے قرآن فرما رہا ہے کہ ہر جان کو موت کا مزا چکھنا ہے تو جب کوئی چیز موجود ہوگی جب ہی نہ چکی جائے گی ارے آپ کو چائے کا مزا چکھنا ہے تو چائے موجود ہوگی تو چکی جائے گی پھر چکھنے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو چکھ لیا چکھنے کے بعد وہ شے جتنی مقدار میں چکی وہ شے مہدوم ہو گئی لیکن چکھنے والا باقی رہتا ہے بلا تشبیح و تمثیل خدا فرما رہا ہے کہ ہر متنفس کو ہر جان کو موت کا مزا چکھنا ہے یعنی تمہارے تمہیں ہم نے مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ و سلم سے پیدا کیا ہے مصطفیٰ کے لیے زندہ کیا ہے تو تمہاری زندگی کا اب یہ عالم ہے اللہ اکبر کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے زندگی دے دی ہے یہ ایک لمحے کے لیے ایک آن کے لیے موت کا مزا چکھنا بھی اسی لیے ہے کہ عبدیت جو ہے وہ ہماری صفت ہے عبدیت تو ہم نے چاہا خلق اور مخلوق کے درمیان جو ہے امتیاب قائم رہے تو ہم نے ہر مخلوق کے اوپر جو ہے ایک طور فنا کو بھیجا لیکن بھیجے کرا ہے کہ بھیجے تو جو آیا ہے اسے موت کا مزا چکھنا ہے اور موت کے بعد اس کا وہ نقص باقی رہتا ہے اسی قرآن کریم سے ثابت نہ اس میں کسی کافر کی تخصیص نہ اس میں کسی مومن کی تخصیص نہ اس میں کسی منکر کی تخصیص نہ اس میں کسی معبری کی تخصیص نہ اس میں متقی کی تخصیص نہ اس میں فاسق و خاجر کی تخصیص ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ سے ایک نوع حیات ملی ہے ایک نوع حیات جو ہے وہ ہر شخص کو عطا کی گئی ہے مرنے کے بعد فرق یہ ہے کہ سچا غلام جو ہے وہ اپنے سواب میں اور نعیم میں ہمیں ہے اسی لئے میرے سرکار عبد قرار جناب احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اَلْقَبْرُ اِمَّا رَوْضَكُمْ مِنْ رِيَادِ جَنَّ اَوْ حُفْرَكُمْ مِنْ حُفْرِ الْنَار قبر جو ہے وہ یا تو جنت کی کاریوں کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوتی ہے یا دو دخ کی گھروں میں سے گھر لیکن جو اس دنیا میں آیا ہے جو زندہ ہو گیا ہے اللہ ہو اکبر اس کو ایک لمحے کے لیے ایک آن کے لیے اس کو موت تو آتی ہے لیکن اس کے بعد جو ہے پھر اس کو زندگی عطا فرما دی جاتی ہے اب مدارج حیات جو ہے اور منازل حیات جو ہے وہ مختلف ہیں جو پسماندہ ہیں جن کی روحیں پست ہیں ان کو جو ہے زندگی پست زندگی عطا کی جاتی ہے اور مدارج روح کے منا مطاسب جو ہے عالی حیات عطا کی جاتی ہے اور ایسی حیات عطا کی جاتی ہے اللہ اکبر کہ جس حیات کا ہم شعور نہیں کر سکتے اور اس کی حقیقت ہم نہیں بتا سکتے اللہ اکبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کہ تفیل میں زندگی سب کو ملی تو مرنے کے بعد بھی سب کو زندگی ملی لیکن ان کے ماننے والوں کے اور ان کے نام پر سر کٹانے والوں کے رتبے کچھ اور ہی بلند ہیں یہی قرآن فرماتا ہے ارے ان کو مردامت کہو جو اللہ کی راہ میں جن کے سر کٹ جاتے ہیں جو اپنے سروں کو اللہ کی راہ میں کٹا دیتے ہیں جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردامت کہو قرآن فرما رہا ہے بلکہ وہ تو زندہ ہیں ولیکن اللہ تشکرون اور کئیسی ان کو زندگی آنا فرمائی ہے اللہ اکبر کئیس جنیا زندگی سے بدر جہاب اللہ اللہ اکبر کہنے والا کہ سکتا ہے کہ ہم نے جہاد میں آمیدان جنگ میں اس کے سر کو کٹدہ دیکھا اور ہم نے اس کو مرتے ہوئے دیکھا تو ہماری زبان پر تالہ لگا دیا گیا کہ اسے مردامت کہو تو مردام نہیں کہیں گے لیکن ابھی دل پر تالہ نہیں ہے تو دل سے ہم اس کو مردام جانیں گے اللہ اکبر تو دل کا بھی دروازہ بند کر دیا ہے اورے کسے باشد اے ایسا سمجھنے والے تم ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردامت سمجھنا بلکہ وہ اللہ کے رض نظیق زندہ ہے اور ان کی زندگی جو ہے حقیقی روحانی اور جسمانی ہے جیسے دنیا میں کھاتے پینے رکھ 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 سیدنا وشبیع وحبیب وکریم ومولانا محمد 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 لجود والکرم والی وصحبی عبارق وسلم یہ تو اس کی زندگی کا عالم ہے جس کو ایک آن کے لیے تلوار کا بھار لگا تو اس کو ایسی زندگی مل گئی اللہ اکبر کہ وہ زندگی جو ہے روحانی بھی ہے جسمانی بھی ہے حقیقی زندگی ہے اور اس دنیا بھی زندگی سے کہیں بدرجہ برطر و بالا ہے اللہ اکبر میرے رسول کریم سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ و سلم جب فضل شہادت باتنے پر آئے اور جب زندگی باتنے پر آئے اللہ اکبر تو تلوار کے بار سے محمد الرسول اللہ کی خوش نودی کے لیے جس نے تلوار کا بار کھایا اس کے لیے قرآن کریم نے ایسی زندگی بتائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے جب اپنا کرم جوش میں آیا اللہ اکبر تو فضل شہادت جو ہے خوش اسی پر موقوف نہیں رکھا جس کو یہاں تک میرے سرکار سرماتے ہیں اللہ اکبر دنیا کی کالی کلوٹی کیسی ہی کوئی اور اس سے وہ کوئی عشق کرتا ہو اور پھر اس عشق میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ و سلم کی شریعت پر ایسی نگاہ کرتا ہو کہ عشق کرے پریدگار رہے اور لب پر حرف عشق نہ لائے عشق کو ظاہر نہ کرے عشق کو چھپا لے اور پھر اس عشق میں مر جائے اس محبوب دنیابی کے عشق میں مر جائے تو فرماتے ہیں کہ شہید مرے گا ہمیشہ کے لیے زندہ ہو لائے اللہ اکبر تو یہ تو وہ عالم ہے پھر میرے رسول کریم سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے ایک دنیا زندگی بھر جو کوئی شریعت کے ایک حکم کا پاس کرے اس کے لیے میرے رسول کریم سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فضل شہادت بات رہے ہیں تو پھر ان کے مرتبے بتاؤ اور ان کی عزمتیں بتاؤ اور ان کی زندگی کا حال بتاؤ جو جیتے جی نام پاک مصطفی پت مر گئے اور جو جیتے جی شریعت پاک مصطفی کے ہاتھ میں ایسے مردہ ہو گئے جیسے نحلانے مالے کے ہاتھ میں مردہ ہوا اللہ اکبر پھر ان کی زندگی کا عالم ہوگا ان کی زندگی کا عالم ان پر نازل ہونے والا قرآن بتا رہا ہے سن لو جو ایسے ہیں اللہ اکبر وہ اللہ سے قریب ہیں اور بعد مثال ایسے قریب ہو گئے کیا اکسا مرات بے قرب کو پھوچ گئے اب ان کے اوپر نہ کسی بات نہ خوف اکسی بات تارے اتفیر تارے اتالت تارے خوصیہ ایسے رضا دنیا سمجھتی ہے کہ یہ جو مر جاتے ہیں ماذ اللہ یہ ہمیشہ کے لیے مر جاتے ہیں مٹی کا دھیر ہو جاتے ہیں اور یہ کچھ نہیں کر سکتے اور کوئی مدد نہیں کر سکتے اور ان سے مدد چاہنا جو ہے وہ شرک ہے اور ان کے مزاروں پر جانا اور حاجت روائی کے لیے پریاد کرنا یہ شرک ہے میرے تعالی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی انہوں نے دو لفظوں میں کتنا بہترین جواب دیا ہے فرماتے ہیں کہ حاکم حکیم دادو دوا دیں یہ کچھ نہ دیں حاکم حکیم دادو دوا دیں یہ کچھ نہ دیں مردود یہ مراد قصائت سبر کی ہے یہ نرالہ شرک ہے کہ حاکم کے پاس جائیں مدد چاہیں فریاد چاہیں تو شرک نہ ہو حکیم کے پاس جائیں دوا چاہیں درمان کی دوا چاہیں اور اپنے مدعویٰ چاہیں تو مشرک نہ ہو یہ شرک نہ ہو اللہ اکبر اور ہم ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں چلے جائیں جن کو اللہ تبارک وطال نے اپنے قرآن کریم میں ایسا زندہ فرمایا ہے اور ایسا زندہ جعوید فرمایا ہے کہ پیانت تک ان کی زندگی پر رجیشت نہیں فرما دی کہ وہ ہماری حضرت خرب میں پہنچ گئے تو ایسے ہو گئے کہ ان کو نہ کسی بات کا خوف ہے یہ چاہے یہ محبوبیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک وطال علیہ وسلم کا پورا پرپو ڈالا ہے غلام عن مصطفی پر اللہ اکبر کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہ کر ہمارے محبوب ہو گئے اور جب ہمارے محبوب ہو گئے تو ان کو نئس بات کا در ہے کہ وہ غلاموں کے لئے دعا کریں گے تو قبول نہیں ہوگی نئس بات کا ان کو رنج ہے اللہ اکبر ان کی یہ عالم ہے جو ان کے محبوب مصطفی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا عالم تھا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں تو تمہارے رب کو اے محمد رسول اللہ ایسا دیکھتی ہوں جو تم چاہتے ہو جلدی وہ فرما دیا کرتا اللہ اکبر تو یہ کس کے محبوب ہیں مصطفی کے محبوب ہیں صلی اللہ تبارک و تعالی دائمی کی بشارت ہے اللہ اکبر اور محبوبیت تین کو بشارت ہے کہ یہ ہمارے محبوب ہیں ان کو نہ کسی بات کا رنج ہے نہ ان کو کسی بات کا خور اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ماذ اللہ ماذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے اور جو ان کے اولیاء کرام کو مٹی کا چھیر سمجھتے ہیں خدا کی قسم وہ اپنی ہی حقیقت نہیں سمجھتے اللہ اکبر اگر وہ اپنی حقیقت سمجھے ہوتے تو یہ ایسا نہ کہا ہوتا اور انہوں نے حضرت اولیاء کرام کے متعلق ایسا کہہ کر کہ حضرت اولیاء کرام کا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنا ایمان بگاڑا ہے اور اپنی حقیقت سے انہوں نے بے خبر ہونے کا پتا دیا ہے اور انہیں یہی نہیں معلوم ہے کہ اللہ نے انسان کو کیسا کمال بالا بنایا ہے اور کیسی کیسی بلندیوں کا اور کیسے کیسے کمالات کی اس کو صلاحیت عطا فرمائی اللہ مصلح على سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد معدد نجود والکرم والہ وصحب بارک وصلیم اللہ اکبر آدمی اپنی روح کو دیکھے یہ روح جو ہے وہ آدمی کا اللہ اکبر یہ روح آدمی کے کارخان جسم کا ایک فرما رواہ ہے ایک اس عالم بیداری میں آنک اس آلے سے اس ہاتھ سے کام کرتے ہو عالم بیداری میں اس آنکh کان سے سنتے ہو عالم بیداری میں اس موٹ سے بولتے ہو اس زبان سے کچھ چکھتے ہو عالم بیداری میں اس جسم کے عالات سے تم کرتے ہو بے شک عالم بیداری میں تم کام کرتے ہو یہی جسم جو ہے کام کرتا نظر آتا ہے لیکن بولو اگر یہ روح نہ ہو تو یہ جسم کام کرے گا یہ روح نہ ہو تو یہ جسم کام کرے گا اللہ اکبر ارے دنیا میں آپ کی حاضری جو ہے اسی روح سے لکھی ہوئی ہے اسی روح سے آپ کی حاضری دنیا میں لکھی ہوئی ہے اور یہ روح نہ ہو تو غیر حاضر دنیا کہتی ہے چلے گئے وہاں چلے گئے پڑے ہوئے ہیں لیٹے ہوئے ہیں چلے کہاں گئے لیکن وہی روح جو ہے چلی گئی روح چلی گئی تو روح کا اعتبار ایسا ہے اللہ اکبر کے روح چلی گئی تو کہتے ہیں کہ انسان چلا گیا روح چلی گئی تو انسان چلا گیا اللہ اکبر معلوم یہ ہوا کہ انسان کی فضیلتیں اور انسان کے کمالات جو ہیں وہ بے اعتبار روح ہیں روح کے اعتبار سے ہیں اور روح کی اسی کے اعتبار سے اس کی زندگی ہے اسی کے اعتبار سے اس کا وجود ہے اب جسم پڑا رہے موجود رہے ہزار برس تک موجود رہے لیکن دنیا یہی کہے گی کہ وہ فضل وشس کلانی کیا ہے اللہ اکبر تو دیکھو اس روح کے تصرف کا عالم کہ جب عالم بیداری میں یہ خدمت لیتی ہے اس جسم سے خدمت لیتی ہے اور جب روح جو ہے اجازت دیتی ہے اس جسم کو آرام کرنے کی اجازت دیتی ہے اللہ اکبر تو بولو کیا روح جو ہے جسم تو معطل ہو جاتا ہے جسم بیکار ہو جاتا ہے لیکن کیا روح بھی بیکار ہو جاتی ہے اللہ اکبر آپ سو رہے ہیں آرام کر رہے ہیں لیکن اب آپ جو ہے ہاتھ کو بھی چلتا دیکھتے ہیں پیر کو بھی چلتا دیکھتے ہیں آنکھ کو بھی بینہ دیکھتے ہیں گوشت کو بھی شنوا دیکھتے ہیں لب کو بھی گویا دیکھتے ہیں زبان کو بھی ذائقہ محسوس کرتے ہیں ناک میں جو ایک سنگنے کی سکیفیت ہے اس کو بھی محسوس کرتے ہیں تو کیا یہ ناک سنگ رہی ہے کیا یہ لب بول رہی ہے کیا یہ کان سن رہی ہے کیا یہ آنکھ دیکھ رہی ہے کیا یہ ہاتھ کام کر رہا ہے کیا یہ قیر کام کر رہا ہے دو نو سنو اللہ اکبر یہ روح جو ہے وہ عالم امر سے ہے اللہ فرماتا ہے کُلِ الرُّوح مِنْ عَمْ مِرَقِّ روح کے بارے میں تم سے زبان کرتے ہیں سنو بتا دو اے لوگوں اے محبوب ان لوگوں کو بتا دو کہ روح جو ہے وہ میرے رب کے عالم امر سے ہے میرے رب کی جو ہے اللہ اکبر وہ معمور ہے اور رب نے جو ہے روح میں اپنے تصرف کا جلوہ جار فرما کیا ہے روح کو اپنے تصرف کا مظہر فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ تبارک و سعالہ فائد حقیقی ہے بلا آلات بلا جوار کو تصرف کرتا ہے نہ اس ہاتھ کا محتاج ہے نہ اس آنکھ کا محتاج ہے نہ اس زبان کا محتاج ہے نہ اس کان کا محتاج ہے نہ اس پیر کا محتاج ہے اللہ تبارک و سعالہ اللہ اکبر اپنے تصرف کو سمجھانے کے لئے روح میں اپنے تصرف کا ظلبہ ہے یہ کار فرما کیا کہ نروع جو ہے اس ہاتھ کی محتاج ہے نروع جو ہے اس حیر کی محتاج ہے نروع جو ہے اس آنکھ کی محتاج ہے نروع جو ہے اس کان کی محتاج ہے بغیر ہاتھ کے عمل کرتی ہے بغیر پھیر کے چلتی ہے بغیر لب کے بولتی ہے بغیر کان کے سنتی ہے بغیر آنکھ کے دیکھتی ہے اور اس کے باوجود یہ ہے ایک تعلق جسم سے بھی ہے ایک تعلق جسم سے بھی ہے اگر جسم سے تعلق نہ ہو تو مرے میں اور سوتے میں کوئی فرق نہ ہو حالانکہ سوتے میں اور مرے میں فرق محسوس ہوتا ہے دنیا کا مشکی ہے کہ یہ سو رہا ہے پلا نامت گیا اللہ اکبر اللہ اکبر تو روح جو ہے ایک تعلق اپنے جسم سے بھی رکھتی ہے اور اس کے باوجود جو ہے پھر روح کے تصرف کی تیزی آپ کا پیر جو ہے اتنا نہیں چل سکتا جتنا روح چلتی ہے اور پیر تو پیر ہے آپ کا ہوای جہاز اتنی بسا فتہ نہیں کر سکتا جتنی روح کرتی ہے آپ کا راکت اتنی بسا فتہ نہیں کر سکتا جتنی روح کرتی ہے آپ کی آنکھ جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتی جو روح جو اللہ اکبر آپ کا کان وہ نہیں سن سکتا جو روح کا کان سنتا ہے روح جو سنا کرتی ہے اللہ اکبر روح جو ہے اپنے تصرف میں اس کا تصرف جو ہے اس جسم کے تصرفات سے نرانا ہے اور کہیں جو ہے اس کا تصرف زیادہ ہے اس تصرف میں جو ہے کسی کی تفصیص نہیں ہے اللہ اکبر کاثر کی روح بھی خواب میں ایسا ہی تصرف کر لیتی ہے مومن کی روح بھی خواب میں ایسا ہی تصرف کر لیتی ہے کاثر کی روح بھی خواب میں ایسا ہی تصرف کر لیتی ہے فادر کی روح بھی خواب میں ایسا ہی تصرف کر لیتی ہے بلنسوں پر پر کی روح بھی تصرف کرتی ہے اور کم سے کم پر کی بھی روح بھی تصرف کرتی ہے فرق جو ہے وہ مدارج کمال کا ہے جس کی روح بلند ہے اس کے تصرفات بلند جس کی روح پست ہے اس کے تصرفات اس کی پستی کے مطابق گئے پست ہوتے ہیں اللہ و اکمر تو یہ روح جو ہے بتا رہی ہے اللہ و اکمر کہ سو گئے جسم معتل ہو گیا لیکن جسم میں مقید ہونے کے بعد جو ہے پھر اس کی آزادی کا یہ عالم ہے کہ تھوڑی سی دیر کو جو ہے آتھ لگی ہے اور روح جو ہے دنیا و جہان کی خبر لے آئی روح دنیا و جہان کی خبر لے آئی اللہ و اکمر پھر جو بولو روح جو ہے جب جسم کے معتل ہونے کے بعد جو ہے ایسا عمل کرتی ہے اللہ و اکمر تو مرنا کیا ہے مرنا یہی تو ہے کہ روح کا جو ایک تعلق تھا جسم سے تدبیر کا کہ جسم کے آلات کی اور جسم کے نشب و نما کی وہ تدبیر کرتی تھی اب مر گیا تو جسم کی وہ نشب و نما نہیں ہوگی جسم کی وہ تدبیر نہیں ہوگی اب یہ آلات کام نہیں کریں گے اللہ و اکمر لیکن اس سے یہ تمجھ لینا کہ روح بھی مر گئی تو روح نہیں مرتی ہے جو یہ سمجھتا ہے قرآن فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقت الموت ہر جسم جو ہے وہ موت کا غذا کچھے گا لیکن اس کے بعد اس کی روح مات صحیح حادثوں میں آتا ہے صحیح حادث میں آتا ہے کہ مردہ اپنے کفنانے والے کو جانتا ہے اپنے غسر دینے والے کو جانتا ہے اپنے لے چلنے والے کو جانتا ہے اللہ و اکبر قبر میں اتارنے والے کو جانتا ہے اچھا مردہ ہے تو کہتا ہے تجھے خدا کا واسطہ مجھے جلدی لے چل اس کو انتظار ہوتا ہے کہ قبر میں جو جنتی آرہ آسائش ہیں اور جنت کے اصباب عائش جو اس کا انتظار کر رہے ہیں تو اس کو اس نئے گھر کی جلدی ہوتی ہے تو خدا کے واسطے دیتا ہے کہ مجھے جلدی لے چل اور کافر کا مردہ ہے وہاوی کا مردہ ہے دیوبندی کا مردہ ہے تو میں نہیں کہتا ہوں مصطفیٰ کی حدیث کہتی ہے کہ وہ خدا کے واسطے دیتا ہے کہ مجھے میری قبر تک مت لے چل اس عذاب سے غبراتا ہے جو عذاب اس کے لئے قبر میں دیکھتا ہے بھالو یہ جسم تو مر گیا اب یہ کون سی چیز ہے یہ خدا کے واسطے دے رہی ہے اور مہلانے والے کو جان رہی ہے کفلانے والے کو جان رہی ہے خوش آمدے کر رہی ہے قبر میں اتارنے والے کو جان رہی ہے قبر پر کون آیا ہے اس کو جان رہی ہے قبر پر سلام کرنے والے کا جواب دے رہی ہے اللہ اکبر یہی روح ہے یہی روح ہے جو تھوٹے میں کام کر رہی تھی وہ مرنے کے بعد بھی کام کرتی ہے اللہ اکبر تو میاں یہ بھی مشاہدہ ہے کہ آدمی آدمی برابر نہیں آدمیوں اور آدمیوں کے جسم برابر نہیں کوئی دس کلو وزن ایک ہاتھ سے اٹھا لیتا ہے اور کوئی ایک کلو بھی نہیں اٹھا سکتا تو جسم جسم برابر نہیں تو روحیں روحیں بھی برابر نہیں ہیں کاملوں کی روحیں جو ہیں اللہ و اکبر حالت حیات میں اور حالت مماد میں کچھ نہیں بدلتی ہے بدلتی ہیں تو یہ بدلتی ہیں کہ حالت حیات میں جتنا کمال جو ہے ان کو نصیب تھا اب مرنے کے بعد جو ہے اور باتا ہو جائے کمائے کم نہیں ہوا حضرشیف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وشفیعنا وحبیبنا وقریبنا ومولانا محمد محمد الرجوع والکرم والی وصحبی عبارق السلم تو جو یہ کہتا ہے کہ یہ مٹی کا دھیر ہیں وہ ان کا نہیں بگاڑتا ہے بلکہ عقیدہ مہاد کو اور جسم اور عذاب و ثواب کا جو عقیدہ ہے ہمارا کہ آدمی مرنے کے بعد یا عذاب پائے گا یا مرنے کے بعد ثواب پائے گا اسی عقیدے کا انکار کرتا ہے اور مرنے کے بعد مٹی کا ڈھیر ہو جائے گا تو کہہ کو عذاب ہوگا کہہ کو ثواب ہوگا اسی لیے حدیث پاک میں آیا من عادالی ولید فقد آذنتو بالحرب جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے اعلان جنگ کیا ہے کہ جو میرے ولی کا نہیں ہوا وہ بیرے نبی کا نہیں ہوا وہ میرا ففادر الشیف اللہم صلح على سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد معجد رجود والکرم وعاله وصحبه وبارک وسلم وآخر دارانا الحمدللہ اللہ بسم موسیقی بسم